کیسے دونی پہ آج ہار گئے نا آج پنجاب کی ٹیم سے گبر کی ٹیم آج دیکھا گبر کی کپتانی کا مزہ کیسے انتیم گین پر تین رن ہمارے پلیر یہ سکندر رضا نے آسل کی اور آپ کو ایک قراری ہار دی بس کر دھون بھئیہ انتیم گین پر تین رن پتہ نہیں یہ کیسے لے گیا ورنہ میچ ہمارا تھا لیکن کیا میچ ہوا کانٹے دار ایسا مقابلہ بھائیہ دونی ہی کی ٹیم ٹکڑ دے سکتی ہے میچ تو ہمارا تھا لیکن آپ کا قسمت نے ساتھ دیا اس لیے جیت گیا دونی پہ آج ہی قسمت ہماری نہیں تھی لیکن میں نے نائٹی ٹوڑن بنائے سولہ چوکے لگائے ایک چھکا لگایا باون کے اندوں پر نائٹی ٹوڑن تھکا اور میں آفدی میچ میرے کو ملا بھائیہ سکندر رضا ایک چھکا لگا کہ تیرہ رن بنا کے بہت اوچھل رہا ہے اب بس کر کون بھی کے بچے نائٹی ٹوڑن بنایا تو کیا ہوا کس کام کے تیرے یہ رن میں آفدی میچ کو چاٹے گا کیا ٹیم تو میچ ہار گی میرے بھائیہ تیرہ رن ہی آپ پر بھاری پرے انتیم گین پر جو تین رن لیے وہی بھائیہ نائٹی ٹوڑ سے کیا بھلکے چار سو کے بڑابر تھے سکندر بھائیہ کیا کمال کیا نام گبر ہمارا ہوتا لیکن کمال آپ نے کیا انتیم گین پر جب چوکا نہیں لگا رو گیا ہمارا تو کلیجہ بھائیہ بھار آیا پھر ہم نے دیکھا بھائیہ تو تو اتنا تیز بھاگا پلٹ کے دیکھا تو تین رن پورے کر چکا تھا کیا کمال کیا اب بس کر دون بھائیہ سکندر رضا تم بھی قسمت اچھی تھی کہ گین سہی تری کسے پگڑے نہیں گئی ڈارک تھرو آتی ڈارک پگڑ کے وقتوں میں لگتی تو تیرا کام تمام ہونا تھا مچ ہار جانا تھا لیکن بچ کے گین سہی تری کسے فیلڈری کر پائے فیلڈر دونی بھائی صاحب آپ کے فیلڈروں سے گین پگڑی نہیں گئی گین ایسے پگڑ رہے ہیں جیسے مچھلی پگڑ رہے ہو ان کو جا کے کسی تلا میں چھوڑو مچھلی اچھی پگڑیں گے آپ کا اور ان کا گزار اچھا ہو جائے گا ادھر میں پانچھے رن لے سکتا تھا لیکن وہ کیا تھا ہمارے کو جیتنے کے لیے کیول تین رن چاہیے تھے